اب آئیں وہ فہرست دیکھیں ان لوگوں کی فہرست دیکھیں جن کی دعائیں قبولیت سے محروم کر دی جاتی ہیں فہرست کی سب سے اوپر حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رقافت بن جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل یا ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا یا نہیں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے واضح کلیر کٹ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو گویا حرام رزق دعاوں کی قبولیت میں رقافت بن جاتا ہے آر بیریئر ابسٹرکشن بن جاتا ہے رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں ایک طویل واقعہ موجود ہے حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ ان کے روایے سے مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا تذکرہ کیا اور کچھ حدیث میں یہ بھی ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مسافر کا جو تذکرہ کیا وہ شاید مجاہد تھا یا ایک حج کا مسافر تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سہرہ میں ایک مسافر آتا ہے اس حال میں کہ اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس پراغندہ ہے کہ نہیں یہ کون ہے یہ ایک مسافر بھی ہے یہ مظلوم بھی ہے ضرورت مند اور حاجت مند مفلس فقیر بھی ہے بدحال بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ اور آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو حالانکہ اس میں ساری شرائط ہیں یا یہ مجاہد ہے یا یہ حاجی ہے یہ مظلوم بھی ہے یہ مسافر بھی ہے یہ ضرورت مند بھی ہے اور یہ حاجت مند بھی ہے اس کے باوجود ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے کوئی ذہن نشین کر لیجئے کہ رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بدبخت تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ذرا سوچ تو لیجئے کہ یہ دعاوں کی قبولیت کی رات جس میں عام قبولیت کا پروانہ موجود ہے سب عوام خواست کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں لیکن تین بدبختوں کی دعا اس رات پر قبول نہیں ہو رہی ظاہر ہے یہ بہت ہی بدترین محرومی ہے اور بدترین بدبختی ہے یہ تین محروم کون سے ہیں آپ نے فرمایا ہے سود کھانے والا سود کھانے والا شراب کا آدھی اور والدین کا نافرما بردار ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا جس میں قطع رحمی اور جلدبازی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی یعنی قطع رحمی کی دعائیں رحم کے رشتے کاٹنے کی دعائیں بد دعائیں یاد رکھیں کہ وہ بد دعا وہ بد دعا جو کسی کے حق میں کی جائے اور وہ ظالم نہ ہو وہ دعا کرنے والے ہی کی طرف پلٹ آیا کرتی ہے قطع رحمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جلدبازی میں کیوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی غافل دل اور بغیر توجہ اور عدم توقل سے کیوی دعائیں بھی قبولیت میں رکاوت بن جاتی ہیں دعاوں میں اور پھر ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ قوموں کی دعائیں کچھ عمل کو ترک کر دینے والی قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھلائیوں کی تاقید کرنا اور برائیوں سے روکنا جس معاشرے میں اٹھ جاتا ہے دین کے احقامات کی تبلیغ اور دعوت کرنا اور برائیوں کو روکنے کا عمل جس معاشرے میں سے اٹھ جاتا ہے اس لوگوں کی دعائیں اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبالعاز کی روایت سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے یعنی تم ظلم زیادتی گناہ سرکشی حدود اللہ سے تجاوز تم دیکھ رہے ہوگے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے اس وقت اس وقت اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوگے وہ تمہیں عذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وہ تمہیں عذیتیں دیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور تمہاری دعائیں گے